دارالسلور برحانپور جیسی اولیاء خیز سرزمین جس میں چودہ خانوادے اور ان کی ساخوں کے عظیم درویش شوفیہ فقرہ اولیاء اللہ آرام فرما ہے دیلی کے بعد برحانپور یہ ایسی اولیاء خیز سرزمین ہے جس میں چار اقتاب موجود ہیں جس میں حضور سیدی شاہ بہاود دین وازن رحمت اللہ علیہ حضور سیدین آئیب رسول رحمت اللہ علیہ محدث قبیر حضور سیدی شاہ عیسی زندللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ اور حجد نظام الدین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں حجر شاہ نظام الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کا استانہ مبارک مدی پردیس کے جلے برحان پور کے آجاد نگر علاقے میں موجود ہے حجر شاہ بخاری ایک شاہب کشف و کرامات بزرگ و نیک دل درویش تھے بلا سوا آپ مرتبہ بلایت و روحانی خلافت کے بیتاج بادشاہ تھے آج بھی آپ کے دربار میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مختلف مذہبوں کے افراد حاضر ہوتے ہیں آپ کا مکمل نام سرکار برحان پور شہباج چشتیا قطب وقت حجر شاہ نظام الدین و رفشاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کی پیدائی سے مبارک 837 حیزری با مطابق 1433 اسوی کو عجودھن پاک پٹن پاکستان میں ہوئی آپ کے والدوں محترم کا نام حجر شاہ یوسف چشتی رحمت اللہ علیہ آپ کا سلسلہ لسپ کچھ یوں بابا فریض سے ملتا ہے حجر شاہ نظام الدین ابن حجر شاہ یوسف چشتی ابن حجر شاہ محیط الدین ابن حجر شاہ سیخ الدین ابن حجر شیخ سمس الدین ابن حجر شیخ نصیر الدین ابن حجر شیخ بدر الدین سلیمان ابن حجر شیخ خواجہ فریض الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے آپ کو حجر شاہ بخاری کا لقب شیخ سمس الدین کی بارگاہ سے ملا تھا حجر شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا سجرہ خلافت کچھ یوں ہے حجر شاہ نظام الدین ورف شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے پیر حجر شاہ محمد رحمت اللہ علیہ ان کے پیر حجت خواجہ عطا اللہ رحمت اللہ علیہ ان کے پیر حجت خواجہ احمد رحمت اللہ علیہ ان کے پیر حجت خواجہ حارون رحمت اللہ علیہ ان کے پیر حجت خواجہ یونوس رحمت اللہ علیہ ان کے پیر حجت خواجہ منور رحمت اللہ علیہ ان کے پیر حجت خواجہ فضل رحمت اللہ علیہ ان کے پیر حجت خواجہ سلیمان رحمت اللہ علیہ ان کے پیر حجت خواجہ یوسف رحمت اللہ علیہ ان کے پیر حجت خواجہ بدر الدین ابن حضرت خواجہ فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ ان کے پیر حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ ہیں حضرت شاہ بکھاری رحمت اللہ تعالیٰ بارہ سال تک اپنے والد مازدہ کے رحم یعنی پیٹ مبارک میں متقد رہے یعنی بارہ سال تک آپ کے والد مازدہ کو اولاد نہیں ہوئی جب آپ پیدا ہوئے اور چالیس دن بعد والدہ نے حضرت شاہ بکھاری کو گود میں لیا پیار کیا اور کہا کیا میرے فرزند میں نے بارہ سال تک کیسی کیسی عذیتیں اٹھائی ہیں اور کڑوی دوائیں استعمال کی ہیں تو چالیس دن میں ہی آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا آپ ٹھیک فرماتی ہیں وہ تمام کڑوی دوائیں میں نے بھی پی ہیں یہ بات سن کر آپ کی والد مازدہ خوف زدہ ہو گئی کیونکہ آپ محض چالیس دن کے تھے اور چالیس دن کے ہونے پر کوئی بچہ بولتا نہیں ہے حضرت شاہ بکھاری رحمت اللہ تعالیٰ نے چودہ سال کی عمر میں مکتب کی تعلیم سے فراغت حاصل کر لی تھی ایک شب آپ نے عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ ہی تعلیٰ علیہ تشریف لائے ہیں اور اپنی ٹوپی مبارک پہنا کر فرمایا حکم ربی ہے اے نظام الدین حرمین شریف کی زیارت کا صرف حاصل کرو والد بزرگوار کی عزازت سے سیخ بھیکن سیخ سونا سیخ حمید الدین اور شیخ محمود کے ساتھ سفر حض پر روانہ ہوئے اس کے بعد آپ نے پانچ حض کیے اور کبھی کعوے کی طرف پیٹ نہیں کی آپ کی عبادت اور مزاہد نفس کا یہ عالم تھا کہ ایک زار یعنی سکورے میں سیاہ سفید بچھو ساتھ میں رکھتے تھے جب نیند غالب آتی تو آپ اپنا ہاتھ زار میں ڈال دیتے بچھو کے ڈنگ مارنے سے آپ کی نیند دور ہو جاتی اور آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے اکثر آپ روزہ رکھتے اور کئی کئی مہنوں تک کچھ نہ کھاتے پیتے آپ کا قیام نور بڑی پہاڑی پر ہوتا جہاں شیر ازدہا رہتے تھے آپ کے حکم پر وہ وہاں سے چلے گئے عجر شاہ بکھاری رحمت اللہ علیہ کی قیامگاہ ایک اوچھے ٹیلے پر تھی جہاں ہمیشہ پانی کی کمی رہتی تھی عجر شاہ کے مرید شیخ محمود کو تاپتی ندی سے پانی لانے کے خدمت سپرد کی گئی تھی جو دو کلومیٹر دور تھی ایک روج عجر شاہ بکھاری رحمت اللہ علیہ نے شیخ محمود کو یاد فرمایا حاضرین نے عرج کی آپ پانی لینے گئے ہیں یہاں سن کر آپ رنزیدہ ہوئے اور کہا کہ بندہ خدا کو پانی کے لیے مشاقت کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے عبادت اور درش میں خلل ہوتا ہے ایک روج آپ جہاں آج اتاولی ندی زاری ہے وہی پر اپنا آسائے مبارک کو زمین پر مارا وہاں سے ایک ساف پانی کا چشمہ زاری ہوا آپ نے اپنا آسائے مبارک سے چشمے کے پانی کو کھیچتے ہوئے چلے پانی کی رفتار دیکھ کر آپ نے فرمایا اے آب اتاولی مکن پانی تھم کر چننے لگا آپ نے اسے تاپتی ندی میں لے جا کر چھوڑ دیا جو آج بھی اتاولی ندی کے نام سے یادگار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت لوگوں کے لیے شفائے رحمت پانسو سالوں سے زاری ہے آپ کے ہمشیرہ بہن بی بی آسمہ کا اکلاوتا بیٹا فوت ہو گیا وہ حضرت شاہ بکھاری رحمت اللہ علیہ کے پاس مقمون پریشان حال ہو کر خدمت میں ارض کرنے لگی میرا ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی ہم سے دور ہو گیا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ حضرت شاہ بکھاری رحمت اللہ علیہ نے بہت کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانی اور آپ کی ولایت کی دوہائی دینے لگی حضرت شاہ نے فرمایا بہن تم ہمارے فرزند اب الفتح کو لے جاؤ لیکن ان کی ہمشیرہ کسی طرح نہ مانی اور فرمایا آپ دعا کرو خدا سے آخر کار آپ بہن کی محبت کے خاطر مضبور ہو کر حضرت کے اندر تشریف لے گئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا غیب سے آواز آئی اے بخاری ایک کی کیا بات تگر تو چاہے تو میں تمام مردوں کو زندہ کر دوں شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اے اللہ اے میرے رب کہیں ایسا نہ ہو مردوں کی درمیان تیرے اور بخاری کے ہجاب ہو جائے مردوں کو زندہ کرنا تیرا کام ہے اے اللہ تو قادر ہے اس کی عوض میں میرا بیٹا لے لے حکم رب بھی ہوا بخاری جیسی تیری رجا ہو حضرت حجرے سے باہر تشریف لائے اپنی بہن سے کہا جاؤ تمہارا فرجن جندہ ہو گیا ہے خدا کے فضل سے جو لوگ تدفین کفندفن کے لئے آئے تھے یہ دیکھ کر تاجب میں پڑ گئے ادھر تھوڑی دیر بعد حجر شاہ نے اپنے مرید اہباب کو طلب کیا اور فرمایا کہ میں نے خدا کے ساتھ سودا کیا ہے یہ سن کر سب حیران ہو کر پوچھنے لگے حجرت کیسا سودا کون سا سودا فرمایا جاؤ شیخ ابو الفتح کو بولا کر لاؤ ایک خادم نے آ کر کہا حضرت مکتب میں مشکول درش ہیں فرمایا انہیں بولا کر لاؤ الگرد شاہ ابو الفتح حاضر ہوئے حجرت شاہ بکھاری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بیٹا تم کو خدا نے طلب کیا ہے یہ سن کر شاہ ابو الفتح نے آرج کیا جاہے قسمت مجھ کو طلب حق ہوئی بالخصوص حجرت شاہ کے روبرو ان کو گسل کر آیا گیا اور آپ تخت پر جلوہ افروض ہوئے حجرت شاہ بکھاری نے شاہ ابو الفتح کا دست مبارک ہاتھ میں لے کر فرمایا ابو الفتح تم اس جہاں سے سفر کرو میں بھی چھے ماہ بعد تمہارے پاس آتا ہوں ابھی ہماری عمر میں انیس سال باقی تھے وہ حجرت شاہ بکھاری نے اپنے بھانجے کو عطا کر دیا اور پھر حجرت شاہ ابو الفتح کی روپ پرواز کر گئی حجرت شاہ بکھاری نے سب کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افتار کیا بے شک اللہ والے راہ خدا میں مال اور جان اور اولادے عطا کر دیتے ہیں حجرت شاہ نمان اسیریہ اور حجرت شاہ بکھاری میں بہت گہرے تعلق تھے یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کا نہایت ہی احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کی صحبت سے مستفیز ہوتے تھے اسیرگڑھ اور برہانپور میں تقریباً پچیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن ہر روز یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے سے بزریے تیر ملاقات کرتے تھے ماہ رمضان میں افتار کے وقت اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے حجرت شاہ بکھاری اپنے دسترخوان کے تبرکات ہاتھ بڑھا کر پہنچا دیتے تبرکات حجرت گنجے شکر کے گھر کا ہے اور حجرت شاہ نومان بھی اسی طرح باوقت افتار ہاتھ بڑھا کر تبرکات پہنچاتے تھے شاہ بکھاری اپنے مہمانوں اور موریدوں سے فرماتے یہ تبرکات حجرت خواجہ مودود چشتی کے گھر کا ہے اس طرح سب لوگ تبرک سمجھ کر کھاتے تھے حجرت شاہ بکھاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اوڑس مبارک بارہ ربیول اول کو منایا جاتا ہے آپ کے اوڑس کے دن مغرب کے وقت اتا والی ندی میں ایک نماز ادا کی جاتی ہے جس میں ہند کے تمام ظاہرین شرکت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں